کارس کنج کے ہوم گارڈ نے لگایا علیگر کے آسپیٹل پر سٹون کی آپریشن کے دوران ایک کرنی نکالنے کا آروپ کرنی چور گرہو تو آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ایسے گرہو کے بارے بتانے جا رہے ہیں جو سٹون کا آپریشن کرنے کے نام پر ایک موٹی رقم کمانے کے لالچ میں آپریشن کے وقت کرنی بھی نکال لیتے ہیں انتراصل ایسا ایک معاملہ آجتہ پردیش کے جنپت کارس کنج میں دیکھنے کو ملا جہاں سٹیٹیو آباس پر تناد ایک ہوم گارڈ نے سٹون کے آپریشن کے دوران کرنی نکالنے کا آروپ لگایا ہے ہوم گارڈ کے مطابق اس معاملی کی جانکاری اسے آٹھ ماہ بعد پیٹ میں درد ہونے پر ہوئی ہے آلٹرسان کروانے پتا چلا ہے کہ بائیں اور کی کرنی گائب ہے اس نے اس معاملے میں اچھ ادھکاریوں سے شکایت کی ہے فلحال ادھکاری اس معاملے کی جانش پر تال کر رہے ہیں کارس کنج سیڈیو کا رہلہ میں تناد ہوم گارڈ سوریشنڈ کے مطابق 12 اپریل 2022 کو اس نے علی کر کے ایک پریخ ہسپیٹل میں سٹون کا آپریشن کروائے تھا ہسپیٹل آپریشن کے بعد میں باپس کر رہا گیا آٹھ ماہ بعد یعنی 29 اکٹوبر 2022 کو اس کے پیٹ میں چانک درد تھا جس کے بعد اس نے دوبارہ اسی الٹرساؤنڈ سینٹر سے جانش کروائی تھی الٹرساؤنڈ میں جو ریپورٹ سامنے آئی اسے دیکھ کر اس کے پیروتلے زمین کسک گئی الٹرساؤنڈ ریپورٹ میں اس کی بائیں اور کی کرنی گائب تھی اس کے بعد اس نے پورے معاملے کی شکایت اچھ ادھکاریوں سے کی سوریش کارو کی پہلے جتنے میں اسے الٹرساؤنڈ ٹیسٹ کروائے تھا اسی لیب میں ایک کرمچاری ہم نے پریشے بتا کر اسے ہرلی کر اس تیت ایک پری ہسپیٹل میں آپریشن کرانے کی صلاح دی تھی اتنا ہی نہیں اس کرمچاری نے اسے پیسے کی جنتہ نہ کرنے کی بھی بات کہی تھی جبکہ وہ آپریشن کے سمیں گھر سے آنے والے پیسوں کا انتظار کر رہا تھا اس بات کو لے کر اسپطال کے سٹاف نے بھی اس سے کہا کہ پیسوں کی جنتہ مت کرو جلد اس سے آپریشن کروالو جب آٹھ مہینے بعد پیٹ میں پھر سے درد ہوا تو پتہ لگا ہے کہ اس کی بائیوں کی کرنی گائب ہے فلال گھڑنا کا شکار ہوا ہومگار سوریش اب اچھتکار ان سے کرواہی کی مانگ کر رہا ہے تاکہ کرنی چور ہسپیٹلز انجالک اس طرح کی گھڑنا کسی اور کے ساتھ نہ کرے کیا نام ہے آپ کا میرا نام سرویش کماری ہے سرویش کماری ہے آپ کے پتی کے آپریشن کا معاملہ تھا کیا نام تھا اور کیا ہوا ان کا نام سوریش سندہ وہ ہومگار کے پتھ پتھ پتھناک نوک آسکنگ میں ان کی بھی پتھلی کو اپجیشن کرانے پریہ اسکوٹر میں گئی تھی وہاں انہوں نے دو بار دھڑی سے میرے پتھلی کی کڈنی نکالی اور انہوں نے ہم سے یہ بھی بول دیا ہے کہ آپ کے پتھلی ہم نے پتھلی نکال دیا اور کڈنی نہیں نکالی ہے ایک مہینے بعد وہ صحیح ہو جائے گی تعم کرنا سنو کر دے گی اس کے بعد کوئی دکت نہیں آئے گی اس کے بعد ہم نے دوارہ سے آگے دکت ہوئی تو ہم نے گوئل کے ساں ہم نے دوارہ سے یہ بتائی کہ ان کی کڈنی نہیں ہے تب ہم تو اس اکٹوبر کو پتا چلی کہ اس میں کڈنی نہیں ہے تب ہم کو پتا چلی ہے کہ اس کی سکاتھ کہاں کا کیا آپ لوگوں نے سر آبی ہم تو آبی یہی آپ لوگوں سے ہی کہا ہے اور نیوز پہ بھی کہا ہے پبلک اپ پہ بھی نکالوایا ہے عدکاری سے کسی سے ملاقت کری ہے ہاں کیا عدکاریوں سے بھی کیا ہے عدکاری کیا آسوزن دے رہے ہیں ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو اس کا آسوزن دیا ہے کہ آپ کو نیائے ملاے گا اور یہ کہہ رہے ہیں وہ شب نام کیا آپ کا میرے نام سریچند ہے آپ کے ساتھ کیا گھٹنا ہوئی ہے میرے ساتھ میرے درد ہوگا تھا تو مجھے بتایا میں نے انٹرسان کریا تو بتایا کہ پتھری ہے پتھری کا آپریشن میں نے الیگر پر یوچول میں کریا تھا پھر کیا ہوگا اس کے لئے اس کے بعد میرے درد ہوگا ہے آٹھ مہینے بعد آٹھ مہینے بعد تو مجھے میں نے پھر اٹھان کریا تو مانم پڑھا ایک کٹنی گاہو ہے تو ابھی آپ نے کہیں سکایت کی ہے میں نے اردکاریوں سکایت کی ہے اور اس کا آسوزن دیا ہے کاروائی کا تو آپ کیا کام کرتے ہیں میں ہم گاڑ میں ہوں ہم گاڑ میں تو جو ہسپیٹل الیگر آپ گئے کاسگن سے تو کسی نے بتایا تھا آپ کو وہاں جانے ایک رنوی چوہان ہے کیا کام کرتے ہیں وہ پرچیو اگر بناتے ہیں کہاں گوبل کے کاسگن الٹرسانو سینٹر شاہدی کا سیزن ہوا شروع جس کے لئے نیو ساری ریڈی بیڈ ایمپوریم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک دم فریش سٹاک جہاں آپ کو ملیں گی ڈیزائنر لیں گے چھے ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار تک بہی ہی ہی ڈیزائنر ساریاں پچیس اف سے لے کر پچیس ہزار تک اور ہی ہی شورس این سٹالز بھی ایویلیبل تو آج ہی آئیں شی نیو ساری ایمپوریم ہولی گیٹ مدرہ بائیڈنگ کلیکشن میں بہت ساری نئی چیزیں ہم نے ایڈ کری ہیں نیو فیبرکز اورگنزا چنون اور آپ کے نیٹ کے اندر کافی دیزائنر کونسیپٹ بھی نئے آئے ہیں